السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھپان میں ہونے والی ایک تحقیق اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں پر گائے کے جسم پر زیبرا کراسنگ لگائے گئی یہ زیبرا کراسنگ کیوں لگائے گئی ہم یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف جی دوستو ویسے تو جہاپان کی قدیم روایت ہے کہ وہاں گائے کو پینٹ کرنا ایک عام سی بات ہے لیکن یہ انوکی پینٹنگ جو جہاپان میں ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں کی گئی اور کیسے کی گئی جی حالیہ دنوں میں جہاپان میں ہونے والی تحقیق کیم ثابت اگر گائے کے جسم پر زیبرا کراسنگ لگا دی جائے تو وہ کیڑے مکوڑوں کی حضر سے بچ سکتی ہیں جی تو ٹوکیو جہاپان میں جانوروں کے مہاری نے ایک ڈیری فارم پر گائیوں کو کیڑے مکوڑوں کے حملے سے بچائے ہو جانے کے لیے ان پر سفید پٹیاں بنا دی کی حیرت انگیز طور پر صرف ان سفید پٹیوں کی وجہ سے گائیوں پر کیڑے مکوڑوں کی حملے چاس فیصد کم رہ گیا اور زہریلی اشرات کچھ دباؤں کا استعمال بھی آدھا رہ گیا ہے اس طرح محول کو پہنچنے والے نقصان میں کمی آنے کے ساتھ اشرات کچھ دباؤں کی خریداری پر خرچ ہونے والے رقم بھی پچ گئی جس سے ڈیری فارم کا منافق بھی پڑ گیا یہ جسپ تیر باؤں تو موکی کوجیما کی قیادت میں کیے گیا ہے جو ایچی ایگری کلچرل ٹریسرچ سینٹر شاپان میں شو موگشی باننی سے وابستہ ہیں ایک لیپ سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زیبرے کے جسم پر سفید دھاریاں انہیں خوبصورت بنانے کے علاوہ حملہ آور کیڑی امکوڑوں سے بھی پچھاتی ہیں کیونکہ ان دھاریوں سے بہت کم حرارت خارج ہوتی ہے ہم نے سوچا کر قدرتی محول میں یہ تدبیر کار آمد ہے تو کیوں نہ اسے ڈیری فارم میں پال دو گائیاں پر ازمایا کر دیکھا جائے انہوں نے بتایا آپ واضح رہے کہ جاپان میں ایک خاص قسم کی مکھی بھائی جاتی ہے جو جانوروں پر حملہ کر دیتی ہے ویسے تو یہ پورا سال ہی جانور کے لیے عذیت بنی رہتی ہے لیکن موسم برسات اور اس کے بعد والے تین مہینے ایسے ہوتے ہیں جب ان مکھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ پورا عرصہ موشیوں اور فارم مالکان کے لیے شدید مصیبت کا باعث ہوتا ہے کیونکہ اس کے دوران حملہ آور مکھیوں کو مارنے کے لیے باروار زہریلے اشراعت کچھ دعاوں کا اسپریے کرنا پڑتا ہے اسپریے مہنگا اور اس کے علاوہ محول کے لیے پر اقسام دے ہوتا ہے یہ تمام نقات سامنے رکھتے ہوئے تھی اس جربے نے انہیں ایچی پریفیکچر کی ایک ڈیری فارم سے رابطہ کیا جہاں سیاہ رنگت والی جاپاننگ گائیوں کو موجود تھی گائیوں کو زیبرو کراسنگ لگائی گئی تھی فارم کی کچھ گائیوں پر ایک بیزر مادے سے تیار کیے گئے سفید رنگ کی دھاریاں بنا بنا دی گئی جبکہ کچھ کو یوں ہی رہنے دیا علاوہ زیندہ اس رہنے کنٹرول گروپ میں شامل تمام گا گائیوں کے پورے جسم پر سفید رنگ کر دیا گیا جہاں تمام گائیں گرچے ایک ہی چھت تلے بندی تھی لیکن احتیاط سے احتیاط کی گھر سے انہیں علید علیدہ حصوں میں رکھ دیا گیا کئی دنوں تک ان پر روزانہ چوبیس گھنٹر نہ در رکھی گئی گائیوں پر ہمراور کیڑوں کے نشانات سے لے کر کیڑوں کو بھگانے کے لیے ان کی مقصود حرکات بھی نوٹ کی نوٹ کی جا رہی تھی مطالب کے مطابق اختام پر ہونے والی دچسپ انکشاب میں یہ واضح ہوا کہ مسلوکہ انجین کا پورا جسم سفید کا دیا گیا تھا ان پر کیڑے مکوڑوں نے سب سے زیادہ حملہ حملے کی انجین کے ویاسے وہ دوسری گھائیوں سے زیادہ پیچین رہی اس کے بارکس وہ کا انجین پر زیبرا فراسن جیسی سفید داریاں بنائے گئی تھی ان پر کیڑوں نے معمول سے کم پچاس فیصد حملہ کیا اس میں کیڑے بگانے والے مقصود جسمانی حرکات بھی معمول سے نصف رہ گئی ایسا کیوں ہوا اس بارے میں تو موکی کوجی کا خیال ہے کہ کالی سوید پٹیوں کی وجہ سے گئے کہ جسم سے نکلنے والی گرمی کا انداز بھی بدل جاتا ہے جو حملہ اور کیڑیوں کو دھکھا دیتا ہے اور یوں وہ گائی کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے ہلورتہ ابھی اس خیال کی تصدیق نہیں ہو سکتی پاکستان میں اگر ملتے جگتے نتائی برامد ہو سکتی ہیں اس دلچسپ تحقیق کی تفصیلات پبلک لیبریری سائنس ون نامی تحقیق جریدے آن لین شائع ہوئی ہیں تو دوستو کیسے لگی آپ کو ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ ہم سب کا حمین آسر ہو اللہ حافظ موسیقی موسیقی